اسلام علیکم ناظرین ایراک میں جو ایک engagement رہی ہے امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ ایک نئی administration آئی بہت سی چیزیں ہوئیں اور بہت سی باتیں ہوئیں بہرحال ایک جو بہت اہم جو element اٹھا ہے پچھلے کچھ ہفتوں میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ناظرین وہ ہے امریکہ کا پاکستان کو aid دینا اس aid کا خاص طور پہ اگر ہم ذکر کریں تو دو specific bills ہیں جن کی ہمیں بات کرنی ہوگی ایک تو ہے کیری لگر bill اور دوسرا ہے برمن bill ناظرین یہ دو bills کیا ہیں ان کے کیا معنی ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں what is behind them in terms of the support that پاکستان is going to get اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو جانے پہچانے young competent experts ہیں ان کو introduce کرواتے ہیں ایک ہے اہمار بلال سوفی صاحب he's an expert in international law analyst ہے ساتھ ان کے تشریف رکھتے ہیں موید یوسف صاحب یہ ہے fellow harvard university کے اور پڑھاتے بھی ہیں بی یو میں welcome to the program both of you اچھا جی سوفی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں tell us about the career legal bill tell us something جو public نہیں جانتی ہے تو جانتی ہے کہ کہ through پیسہ مل رہا ہے 1.5 billion over a period of what 5 years 1.5 billion every year جو یہ دو bills ہیں جی ایک برمن bill ہے اور ایک کری لگر bill ہے اور ایک introduce ہوا house of representatives میں دوسرا introduce ہوا senate میں اور دونوں کے draft جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جب یہ دونوں ایک خاص سطح پر پہنچیں گے تو پھر ایک legislative joint committee دونوں houses کی بیٹھے گی جو ان دونوں bills کے draft کو merge کر دے گی اور merge کر کے ایک act بنے گا جو eventually final act ہوگا تو اگر merge کر کے ایک بننا تھا تو دو الگ الگ کیوں merge کی جی یہ freedom ہوتی ہے senate میں بھی introduce کر سکتے ہیں group of senators اور house of representative کے بھی جو ہیں members they also have the freedom تو برمن صاحب نے اپنا initiative لیا کری لگر ان کے group نے اپنا initiative لیا یہ کیا around the same time i believe around the same time frame لیکن ساتھ ساتھ دونوں چلنا شروع ہے جو برمن bill ہے اس میں conditionalities کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں جبکہ کیری لوگر جو bill ہے اس میں conditionalities بھی ہیں لیکن ان کی تفصیلات درہا reduced version اس سے پہلے ہم conditionalities پہ جاتے ہیں موید آپ یہ بتائیں دونوں bills میں specifically ہے کیا leave the conditionalities aside دیکھیں دونوں معاشی امداد کی بات کرتے ہیں میں یہ واضح کرتا چلوں جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ دو کیوں ہیں امریکہ میں جو system ہے politics کا اس میں lobbying کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے تو جو برمن صاحب ہیں انہوں نے جو اپنا bill پیش کیا ہے اس کے پیچھے بہت سی lobby ہے خدشات یہ تھے پاکستان کی طرف سے کہ بہت سی شاید اس میں انڈیا lobby کا بھی element تھا کیونکہ conditionalities بہت strong ہیں لیکن یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ابھی تک اوباما administration نے کیری لوگر bill کو support کیا ہے وہ شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری support کم سے کم conditionalities میں جہاں تک بات ہے کہ اس میں ہے کیا بنیادی طور پر دونوں معاشی امداد کے حوالے سے ایک ہی ہیں تقریبا جو آپ کو امداد مل رہی ہے ان دونوں میں ان کا figure بھی وہی ہے ان کا طور طریقہ بھی وہی ہے military کی جو امداد ہے فوج کے لیے اس پر conditionalities کا میرا خال اتفاق ہے دونوں کا کہ کسی حد تک ہوں گی conditionalities ہوں گی جو اصل فرق ہے دونوں میں میرا خال وہ معاشی امداد پہ ہے اس میں برمن بل جیسے ابھی بلال نے کہا کہ وہ بہت زیادہ اس میں ڈیٹیل میں جاتا ہے کہ کن کن پاکستان کو کیا کیا کرنا ہوگا وہ امداد لینے کے لیے کیری لوگر بل جو ہے وہ سینیٹر کیری نے جب یہ انیشیئٹ کیا تھا تو ان کی ساری بحث اس بات پہ ان کا جو point of view تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کو اس وقت کنڈیشنالٹیز جو اگر آپ لگائیں گے تو وہ امریکہ کے لیے بھی نقصان دے ہیں ان کے ایمیج کے لیے اور پاکستان شاید اس پر پورا نہ ہوتا اب آپ کن کنڈیشنالٹیز کی بات کر رہے ہیں انہوں نے ملیٹری کنڈیشنالٹیز کی بات کی اس کی بات کر رہے ہیں دونوں کسو ملیٹری کنڈیشنالٹیز پہ کچھ حد تک زیادہ اتفاق ہے کہ ہونی چاہیے پاکستان پہ اب پاکستان کی جانب سے یہ توقع کی جاری تھی کہ ایک ہولیسٹک پیکج آئے گا جس میں ایک ایلائز کی طرح کام ہوگا پاکستان ملیٹری کو سپورٹ ملے گی لیکن امریکہ کے سینٹ میں ہاؤس میں اس کی کوئی سپورٹ نہیں ہے وہاں پہ اس وقت جو رد عمل ہے اس کے مطابق مجھے لگ رہا ہے بات اور بل میں بھی یہی ہے کہ پرفارمنس بیسٹ ہوگی اگر پاکستان کی افواج وہ کریں گی جو امریکہ بینچمارک سیٹ کرے گا یا دونوں مل کے بینچمارک سیٹ کریں گے تو وہ انداز جاری رہی گی تو وہی ہوا جیسے کہ بوش کے زمانے میں اپنے کا ٹرانزیکشنل ہے کہ آپ کچھ کریں تو ہم کچھ کریں مگر اس میں جو کنڈیشنالٹیز آئی ہیں اس میں کچھ ایسی کنڈیشنالٹیز ہیں جو بڑی ہی الٹرا وائریز لگتی ہیں یا بیانڈ دا سکوپ آف بل لگتی ہیں ملیٹری کے حوالے سے ملیٹری ہے جنرلی پاکستان سپیسیفیکلی فرس فوکس پاکستان ہے پاکستان ہے پاکستان ہے سپیسیفیک کنٹری کے حوالے سے پاکستان ہے پاکستان یہ گیرنٹی کھرے کہ وہ نیبرنگ کنٹریز میں انٹیفر نہیں کرے گا یہ بڑی عجیب و غریبات ہے اور بلز ہوتے ہیں بہت کم نہ ہونے کے برابر کوئی امریکن کانگریس نے ایسے بلز پاس کیے ہیں جہاں اس طرح کی نہیں اس طرح کی کوئی پرویشنی it is unprecedented then there is no mention of upholding sovereignty of Pakistan دیکھئے جب بھی آپ کوئی extra territorial legislation pass کرتے ہیں کوئی بھی ملک کے لیے US میں legislation بن رہی ہے implement ہونا ہے پاکستان میں امداد پاکستان کو ملنی ہے تو کم از کم آپ as a matter of customary norm یہ تو کہیے اپنے پریامبل میں کہ جی ہم پاکستان کی territorial integrity or political sovereignty کو uphold کریں گے یا اس بل کے نیچے کوئی ایسے measures نہیں لیے جائیں گے which will impair that یہ customary standard norm ہوتا ہے بلال آپ دو چیزیں کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ بلکل mention نہیں کیا sovereignty کو uphold کرنے کی بات دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا پاکستان کسی اور ملک میں interfere نہیں کرے گا تو دونوں چیزیں پھر are very specific to Pakistan number one number two یہ ہے کہ آپ ہی کہہ رہے ہیں counter terrorism measures of state of Pakistan کے اوپر enlistment کر رہے ہیں کہ یہ آپ condition کہ یہ counter terrorism measures آپ نے کرنے اور آپ نے ہر طرح سے کرنے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی پھر آپ ایک نیک report بنانی strategy report بنانی ہے as per the bill وہ strategy report present ہوگی strategy report مانے strategy report you mean status report status report assessment پاکستان کی assessment کہ ہم نے یہ یہ کیا ہے وہ report Congress میں present ہوگی اس کی بنیاد پھر پھر اگلے سال کی امداد جو ہے وہ پھر sanction ہوگی ایک میرے بات میں conclude کروں اب بات یہ ہے کہ پاکستان نے counter terrorism measures لینے ٹھیک ہے اب measures میں اگر کوئی دوسرا یا تیسرا neighboring پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے ان measures کو obstruct کرتا ہے تو پاکستان کے پاس technically کوئی ڈادرسی وزندہ framework نہیں ہے ہونا یہ چاہیے اگر اس bill نے پھیلنا ہے اگر اس bill کے سکوپ نے پھیلنا ہے تو یہ بھی ایک window ہو کہ اگر پاکستان کہتا ہے جی انڈیا انٹیفئر کر رہا ہے افغانستان انٹیفئر کر رہا ہے اور میرے counter terrorism measures میں یہ interference آ رہی ہے تو مجھے کوئی window ہو کہ میں اپنی اپیل کروں نہیں اپیل نہیں میں material اپنی depositions Congress کی notice میں لاؤں کہ جی جو آپ نے مجھے مہین دو چیز ہیں ایک تو یہ کہ یہ جو کہہ رہے ہیں بلال یہ تو پھر کہانی سناتی ہے کہ bill کے مقاصد کیا ہیں وہ تو this shows you the motive number 1 number 2 اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ پاکستان in any case is being seen as the main culprit اور around it is innocence افغانستان ہے چاہے انڈیا تو کیا کریں گے دونوں باتیں درست دونوں باتیں درست ہیں بڑی strong lobby ہے واشنگٹن میں جتنا میں وہاں انٹرائک کرتا ہوں ایک بڑی strong lobby ہے جو اس بات پہ متفق ہے کہ پاکستان ہی سارا مسئلہ اور اگر آپ قبائلی علاقوں کو ٹھیک کر لیں یا اگر پاکستان یہ double game کا جو لفظ وہ استعمال کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے تو افغانستان ٹھیک ہو جائے گا جو کہ میرے نزدیک بلکل غلط ہے لیکن یہ ایک وہاں پہ ہے تاثر ایسا اس میں ایک تو یہ وضاحت ہونی چاہیے کہ یہ بمن بل کا ذکر ہو رہا ہے کیری لوگر بل میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے بمن پہ فوکس کرتے ہیں جہاں تک یہ ہے مسئلہ interference کا یا otherwise counter terrorism کا issue یہ ہے کہ یہ سارے intangibles ہیں آپ کسی بھی طرح یہ ثابت نہیں کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کر لیا یا نہیں کیا ایک ہی میجر ہے جو 2001 سے امریکہ کا ہے آپ نے کتنے لوگ terrorists apprehend کیا یا ہمارے اور اگر ہمارے objective امریکہ سے نہیں ملتے تو یہ ہمارے لئے بڑا مشکل ہے یہ ثابت کرنا دیکھیں بلکل یہی بات ہندوستان اس وقت کر رہا ہے کہ اگر پاکستانی state support ہوگی تو ہمیں حق ہونا چاہیے پاکستان پہ حملہ کرنے کا جو انہوں نے پیچھے یہ lobby کیا آپ کس طرح یہ ثابت کریں گے کہ پاکستان کی state support اور اگر آپ جا کے بار بار کہتے ہیں برامدہ بھوکتی بیٹھے ہیں کچھ آپ کریں آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں اگر ادھر سے support آ رہی ہے کسی بھی انسیجنسی کے لیے تو آپ تو اپنی performance نہیں دے پارے اور ساتھ آپ پہ ونڈو بھی آف ہے نہ آپ کسی کو بتا سکتے گی کیوں ہے تو اگر برمن بیل یا کیری لگر بیل یا فائنل ڈرافٹ بیل پاکستان پہ قرغن آیت کر رہا ہے کہ جی counter terrorism meshes آپ لیں اور اپنی ability اور اپنی willingness کو demonstrate آگے سے obstruction آ رہی ہے اور بیلازی اس پونٹ پر ہمیں ایک بریک لیتا ہے پھر آپ کی خدمت میں آزر ہو